ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز شاہ محمود قریشی ٹری ایم پیو کے تحر زیر حراسل شاہ محمود قریشی کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری نامعلوم مقام پر منتقل شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ یہ ظلم ہے مجھے قوم کی خدمت کرنے پر سزا دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ موت تل بلنے کا نشان بہار الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کا سرٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرے حکوم نو جنوری تک برقرار رہے گا پشاور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ عام انتخابات دوہزار چوبیس الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم شکایت کے بروقت ازالے کے لیے فوری طور پر کاروائی کی جائے گی نتائج موصول ہونے تک یہ مراکس چوبیس گھنٹے کام کرتے رہیں گے بلوچ مظاہرین کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں وہ آئے ہیں انہیں بیٹھنے دیں اس لما بعد ہائی کورٹ کا پولس سے مقام جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے لیکن کہن نہیں سکتا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان شمالی علاقوں شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد ہے گا ملک کے مختلف علاقوں میں دھن کاراج پر کرا موٹرویس کے متعدد سیکشنز بن ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لاundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید ہمیں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے باوجود تحریک انصاف کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کو 3 ایم پیو کے تحت حراست میں لے لیا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل سے رہا ہونے کے پوری بات دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے باوجود تحریک انصاف کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کو 3 ایم پیو کے تحت حراست میں لے لیا گیا پولیس کی بھاری نفری شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل سے لے کر روانہ ہوئی اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا پنجاب پولیس کی بھاری نفری اور تھانہ آر اے بازار پولیس شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے لیے اڈیالا جیل پہنچی تھی راول پنڈی پولیس کے مطابق شاہ محمود قریشی کو 3 ایم پیو کے تحت حراست میں لیا گزشتہ روز ڈپٹی کمیشنر حسن وقار چیما نے شاہ محمود قریشی کے پندرہ روز کے لیے نظر بندی کے احکامات دیئے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ ضروری کاروائی کے بعد شاہ محمود قریشی کو دوبارہ اڈیالا جیل لائیں گے بکتر بند گاڑی پر کھڑے ہو کر خطاب کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا مجھے سپریم کورٹ نے زمانت پر رہا کیا لیکن یہ ظلم ہے مجھے قوم کے خدمت کرنے پر سزا دی جا رہی ہے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مجھے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے میں بے گناہ ہوں مجھے بلا وجہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سابق وزیر خرجہ نے مزید کہا ہے کہ اگر آپ نے غیر قانونی حرکت کی تو سپریم کورٹ میں لے کر جاؤں گا جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اثر منولا نے سائفر کیس میں پورے دلائل سنے میری زمانت کا آرڈر جاری کیا گیا شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جج صاحب نے روکار پر میری رہائی کے دستخد بھی کیے انہوں نے تری ایم پیو کی تحت میری گرفتاری کے آرڈر جاری کیے پھر انہوں نے مجھے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا تھا میں نے نظر بندی کا آرڈر بھی قبول کر لیا تھا سیل میں واپس چلا گیا ادھر پولیس نے کہا ہے کہ شاہ محمود کی سائفر کیس میں زمانت ہو چکی ہے سابق وزیر خرجہ کی پندرہ روزہ نظر بندی کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں نظر بندی آرڈرز میں شاہ محمود سے نو مائی مقدمات کی تفتیش کا کہا گیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈپٹی کمیشنر راول پنٹی نے شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل میں نظر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا سپریم کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس اتر منیلہ صاحب نے سائفر کیس میں پورے دلائل سن کر میری زمانت کا آرڈر کیا میری زمانت کا آرڈر آیا اڈیالا جیل جج صاحب نے روپ کار پر دسخط کیے روپ کار پر دسخط کے بعد مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا ابھی میں سمان بند کر کے نکل رہا تھا سپریم میں نے کہا میں نے کہا سپریم کورٹ کے جسٹسز کا تین سپریم کورٹ کے جسٹسز کا آرڈر ہے یہ انہوں نے مجھے کل جج نے روپ کار پر سائن کیا میری رہائی کا دو بج کے پینتیس منہ پر اسی وقت انہوں نے میرے گرفتاری کے تین ایم پیوں کے تحت انہوں نے میرے گرفتاری کے آرڈر ایشو کر دیئے پیشامر ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخاب نشان واپسی کے خلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری گیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں پیشامر ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخاب نشان واپسی کے خلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے کیس میں ہونے والی سماعت کا تین صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ پیشامر ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات نے تحریر کیا انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخاب نشان واپس لینے سے متعلق درخواست پر پیشامر ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات میاں خیل نے ریمارکس دیئے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے تحریری فیصلے کے مطابقات پروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تیرہ جنوری دوہزار چوبیس کو انتخاب نشان الارٹ ہوں گے ایک سیاسی جماعت کو انتخاب نشان سے محروم کیا گیا ووٹ کے خواہش مند کو اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دینے سے محروم کیا گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیا جاتا ہے عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو نوٹس بھی جاری کیا جاتا ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا سیٹیفیکیٹ پر پابلش کیا جائے اور پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بھی بحال کیا جائے فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ اندہ سمات نو جنوری دوہزار چوبیس کو ہوگی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی موت طلی کا حکم نو جنوری دوہزار چوبیس تک نافذل عمل رہے گا ملک میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ملک میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق اس سینٹر میں عوام الناس کو الیکشن کے حوالے سے رابطہ کرنے اور اپنی شکایات درج کرانے کی سہولت ہوگی میڈیا رپورٹ کے مطابق ملک میں شیڈیول آٹھ پروری دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کے لیے الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم کر دیا گیا ہے جہاں رابطہ اور شکایات درج کرانے کی سہولت ہوگی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ ای این سی سی عوام الناس کی سہولت کے لیے قائم کیا گیا ہے جہاں وہ الیکشن سے مطالق رابطہ کرنے کے ساتھ اس حوالے سے شکایات بھی درج کرا سکیں گے جن کے بروقت ازالے کے لیے پوری کاروائی کی جائے گی یہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سسٹم الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد کے علاوہ صوبائی ڈیویجنل اور زلہی سطح پر قائم کیے گئے ہیں جہاں ابتدائی طور پر صبح آٹھ بجے سے شام چھے بجے تک کام کریں گے ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق وست جنوری سے آٹھ پروری پولنگ کے دن اور نتائج موصول ہونے تک یہ مراکس 24 گھنٹے کام کرتے رہیں گے عام انتخابات کے سلسلے میں شکایات کے اندراج کے لیے ای ایم سی سی سینٹر کے عملے سے ای میل کمپلینٹس ایڈ ای سی پی ڈاٹ گوڈ ڈاٹ پی کے پر رابطے کے علاوہ اپنی شکایات ورٹس ایف نمبر 03275050610 پر بھی بھیجوا سکتے ہیں کمیشن نے عام کی سہولت کے لیے ای ای ایم سی سی میں ایک مقصود ہیلپ لائن کی سہولت بھی دی ہے جس کا رابطہ نمبر 111327000 ہے فیکس نمبر 051920403 کے ذریعے بھی شکایات بھیجی جا سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس سے کہا ہے کہ بلوچ مظاہرین کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس سے کہا ہے کہ بلوچ مظاہرین کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں ہائی کورٹ میں بلوچ مظاہرین کی گرفتاریوں اور احتجاج کا حق دینے سے روپنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی درخواست گزار کے وکیل احتجاج منتظمین ایس ایس پی آپریشنز عدالت کے سامنے پیش ہوئے جیسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ایس ایس آپریشنز سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے آرڈر دیا کہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے کسی کو آپ گود میں بٹھاتے ہیں کسی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں وہ آئے ہیں ان کو بیٹھنے دیں وکیل درخواست گزار نے استعدا کی کہ چونتیس گرفتار مظاہرین ابھی بھی جیل میں ہیں جن کی شناف پریٹ ہونا پھا کی ہے ایک شخص زہیر لاپتہ ہے اور تھانا کوہسار کی افائیار میں نامزد ہے پولیس افسر نے بتایا کہ وہ جیل میں ہیں زمانتی مچل کے جمع نہ ہونے کی وجہ سے رہائی ممکن نہ ہو سکی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا حکومت پر الزمات لگانا آسان ہے لیکن مظاہرین میں سے کوئی بھی بلوچ لاپتہ نہیں ہے عدالت نے ایس ایس پی آپریشن سے کہا کہ ان سے زیادہ مظاہرین یہاں آتے ہیں آپ ان کو شفقت کرتے رہے انہوں نے کیا 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 آپ ان کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں وکیل نے کہا کہ عدالت یہ رپورٹ مانگے کہ بلوچ مظاہرین میں سے پچاس سے زائد خواتین کو گرفتار کیوں کیا گیا تھا جسٹس میاگل حسن اور انگزیب نے کہا کہ بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چونتیس بلوچ طلبہ کی آج ہی شناخ پریٹ کرنے اور اسلام آباد پولیس خواتین بلوچ مظاہرین کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سمات انتیس دسمبر تر ملتوی کر دی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ ملک کے شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ ملک کے شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا گلگت بلوچستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی عبرالود رہے گا جبکہ کشمیر میں موسم شدید سرد اور خوشک رہے گا کشمیر میں صبح کے عقات میں بعض مقامات پر کوہرہ پڑھنے کا بھی امکان ہے بلائی سن میں صبح اور رات کے عقات میں دھون اسموک چھائے رہنے کا امکان ہے پوٹھوہار اور کشمیر میں صبح کے عقات میں بعض مقامات پر کوہرہ پڑھنے کا امکان ہے سن کے بیشتر ازنا میں موسم سرد اور خوش رہے گا چیکابابات، مہنجو دارو، سکھر، لڑکانہ، دادو میں صبح اور رات میں دھون اسموک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر علاقوں میں شدید دھون اسموک چھائے رہے گی خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے عقات میں دھون اسموک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اسلام آباد میں آج موسم سرد اور خوشک رہے گا صبح کے عقات میں بعض مقامات پر کوہرہ پڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے بیشتر ازنا میں موسم سرد اور خوشک بالائی ازنا میں سرد رہے گا چترال اور گردو نوہ میں مطلع جزوی عبرالود اور ہلکی برفاری ہو سکتی ہے کراچی کی اگر بات کی جائے تو رات اور صبح کے وقت میں شہر میں تھنڈ کا راج برقرار ہے شہر قائد کا موجودہ درجہ حرارت سولہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے دوسری جانے ملک کے مختلف علاقوں میں دھن کا راج برقرار ہے اور موٹر ویس کے متعدد سیکشنز کو شدید دھن کے باعث بند کر دیا گیا جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق موٹر وی ایم ٹو لاہور سے کوٹ سرور تک دھن کی وجہ سے بند ہے جبکہ لاہور سے آلکوٹ موٹر وی بھی دھن کی وجہ سے بند کر دی گئی ترجمان موٹر وی پولیس کے مطابق موٹر وی ایم ٹھری لاہور مولطان دھن کے باعث بند کر دی گئی موٹر وی ایم ٹو ٹو شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں تک دھن کی وجہ سے بند ہے گجرات شہر اور گردو نوہ میں شدید دھن ہے پنڈی بھٹیاں اور گردو نوہ میں بھی دھن کا راج برقرار ہے اس کے علاوہ حالیہ شہر اور گردو نوہ میں شدید دھن ہے کوٹ رادہ کشن شہر اور گردو نوہ میں شدید دھن کا راج ہے موٹر وی پولس نے شہریوں کو دوران سفر احتیاطی تطابیر اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ موٹر ویس کو عوام کی حفاظت اور محفوظ صفح یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے ترجمان موٹر ویس نے موجودہ صورتحال میں عوام کو غیر ضروری سفر اور تیز رفتاری سے گریز کرنے دورانے ڈرائیونگ فاغ لائٹس استعمال کرنے اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی ہے ترجمان نے کہا کہ دورانے سفر کسی بھی صورتحال میں معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ آئین وان تیری زیرو سے رابطہ کریں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ترجمان نے کہا پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے اپنا نالائقی کو چپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادیم کاؤک فارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان